ننکانہ صاحب وفاقی وزیر داخل اجازہ احمد شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قومت نے ننکانہ صاحب میں انجمن مزارعین کا درینہ مطالبہ پورا کرتے ہوئے میں حکمہ وقاف کی ارازی پر فی ایکر پٹا پنتالیسو روپے مقرر کر دیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی قبینا کی جلاس میں آج اس کی بقاعدہ منظوری دے دی ہے اس فیصلے کے بعد ننکانہ صاحب میں حکمہ وقاف کی زمین کا اشتکاری کرنے والے انجمن مزارعین کا کئی دہائیوں سے درینہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے اور اس فیصلے سے علاقہ میں آئے روز ہونے والے الڑائی زگروں کا خاتمہ ہوگا انہوں نے کہا کہ وفاقی قبینا کی جلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ انجمن مزارعین کے مطالبے پر جون 2019 تک بقاعدہ فی ایکر 1450 کے حساب سے وصول کیا جائے گا جبکہ اس کے بعد فی ایکر 1450 روپے فی ایکر پٹہ وصول کیا جائے گا جس میں بطل دریج اضافہ کیا جائے گا وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنی پانچ سالہ آئینی مدد پورا کرے گی اور انشاءاللہ اس دوران انجمن مزارعین کو محکمہ وقاف کیے رازی کے مالکانہ حقوق دینے کا مطالبہ بھی پورا کیا جائے گا وفاقی وزیر نے درینا مطالبہ پورے ہونے پر انجمن مزارعین کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے اس میں امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ محکمہ وقاف کے ساتھ تعاون کریں گے اور ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں میں آج پھر ایک دفعہ لنکانے دیئے وامدہ سامنے حاضر خدمت ہوئے ہیں اور ہویا ہے اس واسطے ہیں کہ میں ایک دوانو کچھ خبری دینی چاہنا تو انہوں یاد ہوئے گا کہ میں دوانے لے وعدہ کیتا سی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میں نو حمد طاقت اور موقع دیتا تو میں دوانے برجی دے معاملہ اپنے انہوں ٹھیک کرانگا اور جڑا توڑا آئے دن جڑا رہنے دا ویکیوٹرز دینال انہوں ہی پرائیم منسٹر دی اپروول دینال انہوں صحیح کرانگا میں نو آج بہت خوشی ہے اے اعلان کر دیا آیا کہ آج ساڑی کیبنٹ میٹنگ سی اور پرائیم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے میری روکیشٹس دے ہوتے جڑے ساڑے معاملات صاحب اس ساڑی ریکمینڈیشن دے مطابق اٹھی کر دیتے جس طرح کی تانوک ملہ پتا ہے کہ برجی دے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکٹی صاحب دینال مل کے اصلا ایک میٹنگ کی تھی جنہیں چیئر میں نے ویکیوٹرز پروپٹی دے وہ بھی خامل سا اور اوہ تھی ایک فیصلہ ہویا ڈسکیشن ہوئی کہ ہر سال ایک اکردہ کنہ ٹھیکا ہوئے گا اور جڑی ساڑی ریکمینڈیشن سی تھوڑے رہ المشورے تو بات اوہ اے سی کہ چار ہزار پانچ سو روپیہ ٹھیکا ہوئے گا لیکن ویکیوٹرز پروپٹی والے وہ ٹھیکن ہوئے نیسان مندے اور وہ کہندہ سان کہ یہ نو ہزار پانچ سو روپیہ ہوئے گا کیونکہ پچھتر دے آرڈیننس دے تحت اتنا ہی بڑھ گیا یہ پوائنٹ جڑا سی یہ بیسیکلی ہے ڈیفرنس اور نال نال اتاڑے کول بقایجات بھی زیادہ منگ دے سا لیکن ساڑھی رکمنڈیشن ایسی کہ دو ہزار انہی ہاری تک یعنی کہ جون تک اوہ پرانا جائے ٹھیکا سی ایک ہزار چار سو پنجار روپیہ ہو لے آ جائے آج ایک کیابنٹ میں دسکشن ہوئی دوہا نے اپنا ایک میری رکمنڈیشن اور رکمنڈیشن چیرمن ایویکیو ٹرسٹ تھی دونوں نے ڈسکس کیتا گیا اور میں بہت شکر گزاران عمران خان صاحب دا انہوں نے ننکانے دے اوہم نال سپیشل محبت ہے کہ انہوں نے میری رکمنڈیشن مندے ہوئے ہیں اے فیصلہ کیتا ہے کہ ننکانے دے برجی دے لوگ ایک اکردہ ٹھیکا دوہزار انہی ہاری تک چودہ سو پنجار بیہ دینگے اور اس تو بعد ہاری انہی تو بعد سال دہ ٹھیکا جڑا ہوئے گا سڑھ چارہزار روپیہ ہوئے گا اور انہوں ہر سال پرگریسبلی دیکھ کے انہیں چند کریز کیتی جائے گی تو میں سارے ہم بھائینا نوں برجی دے لوگ کا نوں مبارک بات دینا کہ آج اے چیز دیڑی کے پچھلے دساں پندرہ سالاں تو ایک چھگڑا ساڑھے اور ویکیو ٹیسٹیسی وہ ختم ہوئے میں آج دانوے بھی داست دیاں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا ہے میں نوں اپنا وعدہ یاد ہے اور میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ سارے نوں حفظ و مانچ رکھے اور ساڑھے ملک نوں میں جڑی آفت آئی ہے کرونا دیئے انتے تو بچائے اور پی ٹی آئی دی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ پان سال پورے کرے گی ایس پان سال پورا کردے ہویا میرا جڑا آخری وعدہ ہے کہ ایس برجی دے لوکا نوں میں مال کیت حقوق اگر میری زندگی رہی تو بھی ضرور دیاں ہوں گا اپنا خیال رکھو دعا میں اجاز رکھو پاکستان زندہ بات دوستان زندگی رہا موسیقا 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 موسیقا